سٹوڈنٹس ٹوڈے ویل ڈسکس آہ رومیننگ پورشن اف ڈا یونٹ ون آہ انڈری وی انٹ اوکے یعنی باقی کے جو بہاٹا اب وہ اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے یہ پیش نمبر ہمارا ٹین ہے نیکس ٹوپک ہے ویوز ایز کریئر آف اینرچی تو یہ آپ کا لون کوسٹن ہے ٹھیک ہے یہ بورڈ میں بھی آ چکے اور ایز ایز آہ 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 آ یہاں تک آپ اس کو اٹیمٹ کریں گی یہ آپ کو شوٹ کر سا ہے ریکل ٹینگ کی سب سے پہلے یہ دیفنیشن آ جاتی ہے پر پر آ جاتا ہے کنسٹرکشن یہاں تک اس کی کنسٹرکشن ہے اور اس کے بعد اس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں سب سے پہلے آ جاتا ہے ریفلیکشن ریفلیکشن کی سب سے پہلے دیفنیشن آ جاتی ہے یہ دیفنیشن ہے اور یہ اس کے Explanation اور یہ اس کے ساتھ یہ اس کی Diaggram ہے اب Next آجاتا ہے ہمارا garage آجاتا ہے Refraction so 그だ Refraction Explanation یہاں سے یہاں تک یہ Longer Question بھی آتا ہے اور as a short اس کی Definition بھی پیپر میں آتی Nokia e-last آجاتا ہے linrepunk یہ اس کی Definition ہے اور یہ اس کیс Explanation aremos بھی with the help of diagram you will discuss ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا remaining part اب ہم اس کے exercise کی طرف آتے ہیں اب اس کے exercise میں question number one یہ دیکھیں اس کے exercise ہے what is simple harmonic motion what are the necessary condition for a body to execute simple harmonic motion سب سے پہلے آپ definition دیکھیں گے simple harmonic motion اور اس کی conditions اس کی condition جو ہیں وہ page number six پہ ہیں یعنی characteristics of simple harmonic motion four اس کے conditions ہیں وہ آپ اس کے answer میں لکھیں گے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا چک ہوں یہ دیکھیں یہ اس کے answer میں آپ کے پاس یہ آ جاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ اس کی four conditions اور next page پہ four آ جاتا ہے اب next question ہمارا question number two ہے think of several example of motion in every daily life that a simple harmonic motion یعنی آپ daily life سے اس کی examples کے میں تعلق بتائیں گے اور کھنکن سی example میں دیو simple harmonic motion جیسے اس میں آپ لکھ سکتے ہیں motion of bob of simple paradigm first یہ لکھ سکتے ہیں second motion of ball in ball system آ چاہتا ہے motion of body attached to one end of a spring اور motion of sprong of tuning form یہ اس کی examples آ جاتی ہیں what are the damped oscillation damped oscillation کی definition آپ لکھیں گے how damping progressively reduces the amplitude of oscillation کہ یہ کس طریقے سے کم ہوتی ہے تو اس کے answer جو ہے وہ آپ page number یہ page number six پہ ہے یہاں سے آپ start کریں گے practically یہاں سے start کریں گے اور next page پہ یہاں تک آپ اس کو attempt کریں گے ٹھیک ہے یہ اس کا answer نیکس قیشن ہے ہمارا question number four how can you define term wave wave کی definition elaborate differences between the mechanical electromagnetic wave اس کی definition اور ان کے ساتھ example لکھیں گے اس کے بعد آ جاتا ہے distinguish between the long short and transfer with suitable examples یعنی آپ ان دونوں کی definition لکھیں گے ساتھ میں اس کی examples جو بھی لکھیں گے next 10.5 ہے draw transfer wave with amplitude of 2 centimeter wavelength 4 centimeter level across and from the wave یعنی آپ نے transfer waves بنائی ہے جو cross of trough سے بنی گیا اس کا amplitude 2 centimeter wavelength 4 centimeter ہے آپ اسی جس طریقے سے draw کریں گے اس طریقے سے آپ کریں گے یہ دیکھیں دیکھیں گے پرست ون آپ ون ون سنٹی میٹر پہ ایک نائن لگائیں ٹھیک ہے اور یہ ون ون سنٹی میٹر پہ نشان لگا دیں دیکھیں ٹھیک ہے یہ آجاتا ہے یہ آجاتا ہے ٹھیک ہے یہ ون ون سنٹی میٹر پہ آپ نے نشان لگا دیا ٹھیک ہے اب یہ آپ کا zero ہے یہ آپ کا one سنٹی میٹر ہے یہ آپ کا two سنٹی میٹر three سنٹی میٹر four سنٹی میٹر five six seven eight nine ten ٹھیک ہے اور یہ اس کے بعد انہوں نے کہا اس کے امپلی چھوٹ جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے two سنٹی میٹر تو آپ اس کے امپلی چھوٹ کو یہ دیکھیں یہ ہائیس پانچ جو ہوتا ہے من پزیشن سے اسے ہم کہتے ہیں امپلی چھوٹ تو یہ آپ سنٹی میٹر یہ دیکھیں یہ تک لے ٹھیک یہ آپ کا ٹھیک اور اسی طریقے سے نیکسٹ آ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ویو آپ جب کریں گے یہ سن ٹھیک ہے یہ سے ادھر آئے گی اور یہ سے بھی آپ کے پاس یہ بھی آپ سنٹی میٹر ہی لیں گے دیکھیں کرس اور ٹراف جو بنتا آئے اس کو اب یہ س ٹھیک ہے پھر آپ یہ اور پھر نیکسٹ آپ آ جاتا ہے آپ یہ بھی 2 سنٹی میٹر جو ہے اس کی لیں گے یہ آ جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے آپ اس درو کرتے جائیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہ سٹارٹ ہوگی اور یہ پہ ہو رہی ہے یہ ویولنٹ آ جاتی ہے یہ کتنے سنٹی میٹر وان تو ٹری فور یعنی فور سنٹی میٹر اس کی ویولنٹ آ جاتی ہے اور اس کا امپلی جو ہے وہ سنٹی میٹر ہے ٹھیک ہے یہ سنٹی میٹر تو یہ اس کا ٹروف ہے اور یہ اس کا سنٹی میٹر کریں گے نیکس ہے ڈیوار ڈرائیو ریلیشنشپ ویلوسٹی فریکونسی ویولنٹ ہوتا ویف رائٹ ہے فارمولا یہ جو شورٹ کوئسنز ہے ویز اکل ویف لیمڈا یہ آپ اس کے بارے میں لکھیں گے ویف آ امیونز اینرڈی ٹرانسفر ویڈا ٹرانسفر لکھیں گے اس میں ریفریکشن ریفریکشن ڈیفریکشن یہ بھی میں نے آپ اس کے متعلق بتا دیا لازٹ ہے اگر ایک ویف کی فریکونسی جو ہے اگر انکریز ہوتی ہے اگر نہیں تو پھر کیا ہے اس میں نو دا ویف لن دا سن انکریز وید انکریز فریکونسی دیکھیں ہمارے پاس اگر ہم اس میں ویف لن کو سپلٹ کر لیتے تو یہاں سے اگر دیکھیں تو ویف لن اور فریکنسی اگر ویف انکریز ہوتی تو فریکنسی جو کیا ہوگی دیکریز ہوگی تو یہ اس کے ساتھ انکریز نہیں ہوتی تو یہ تھا ہمارا فرس یونٹ اور یہ اس کی تھی رویین